بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابی چیئرمنٹ میں بیسیکلی تو زیادہ ایکانومی کے حوالے سے کیونکہ سابقہ ادوار کے ایکنومک مس مینیجمنٹ اور اس کے بعد یہ کرونا کا ایشو اس کی وجہ سے جس حالات سے ہم معاشی طور پر گزر رہے ہیں تو میں کچھ سجیسشنز دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر ان پر عمل درامت کر لیا جائے تو ایکانومی کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے اس میں دو میجر چیزیں ہیں کسی بھی دنیا کی آپ بزنس کمیونٹی کو دیکھ لیں چاہے وزارات سے متعلق ہو یا انڈسٹری سے متعلقہ ہو تو وہ اپنی ایکنومک وائیبیلٹی دیکھتے ہیں کہ کسان دیکھتا ہے کہ میرے لیے فلان فصل سود مند ہے فائدہ مند ہے تو وہ اس کو کاش کرتا ہے اسی طرح انڈسٹریلسٹ اس پرادکٹ کو جو ہے وہ منفیکچر کرتا ہے جہاں پر اس کو پرافٹیبیلٹی نظر آئے جو چیز میں نے افزرب کی ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ انرجی بجلی جس کو ہم کہتے ہیں بجلی کی پوزیشن یہ ہے کہ ہمیں اٹھارہ روپے سے بیس روپے یونٹ پر جس ملک کو بجلی دی جائے جبکہ اس وقت امریکہ کی کیلی فورنیا کی ایک کمپنی ہے اس کا نام ہے جی یوٹیلٹی کہرامہ یہ کیلی فورنیا کی کمپنی ہے اس نے قطر کو ایک اشاریہ چھپن سینٹ پر مقصد ہے تقریباً اٹھائی روپے آپ سمجھ لیں اٹھائی روپے یونٹ پر انہوں نے ان کو آفر کیا ہوا ہے ایٹ ہنڈرڈ میگا وارٹس اور قطر وہ ملک ہے دنیا کا جہاں جو تیل ایکسپورٹ کرتا ہے اور ہم پاکستان وہ ملک ہیں جہاں پر تیل کی بہتات تو بہت دور کی بات بڑی مشکل سے کچھ تیل نکلتا ہے اور ہماری ستر فیصد جو بجلی ہے وہ تیل سے بنای جاتی ہے تو جو بیسک کانسپٹ ہے اس کو ہم کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں ایکانومی کیسے فلرش کر سکتی ہے ایکنومک ریسیشنز بھی آتے ہیں پھر ان حالات کو ایکنومک ریسیشنز بعض اوقات وارز کی وجہ سے آ جاتے ہیں بعض اوقات یہ جس طرح وبا ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک ایکنومک ریسیشن آیا ہوا ہے تو ان سے نکلنے کے طریقے بھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آلٹرنیٹ چیپر انرجی کی طرف جائیں جیسے ڈیمز ہیں چلو ڈیمز کا ایک لانگ ٹیم ہو جاتا ہے سولر انرجی ہے ونڈ انرجی ہے ان کو اگر ہم لے کے اور اس کے ساتھ شرح سود وہ اتنی ہائی ہے اس وقت ہمارے ملک میں کہ کوئی بزنس جو ہے وہ اس کے لیے وائیبیلٹی ہی نہیں بنتی جیسے میرے ابھی آنوریبل کالیگ فرما رہے تھے کہ ایک عام آدمی جو غریب آدمی ہے چھوٹا بزنس والا ہے اس کو یہ اپرچنیٹی ملنی چاہیے کہ شرح سود اس حد تک کم کر دی جائے اور یہ میں اٹھارہ سال ویسٹ میں میں نے گزارے ہیں تو مجھے اس چیز کا تجربہ ہے کہ جب بھی ان کی ایکانومی ڈوبنے پہ آئی تو انہوں نے فوری طور پہ ایون انٹریسٹ ریٹ جو ہے وہ دو پرسنٹ پہ لے گئے تو لوگوں نے میکسیمم باروئنگ کی اس میں سے جب لوگوں نے باروئنگ کی انہوں نے اپنے کاروں باہر چلائے تو دوبارہ ایکانومک سائیکل چلا اور ایکانومی اٹھ گئی تو ایک تو ہمیں یہ دو چیزیں مین الیکٹریسٹی کی کاسٹ کو ہم نے نیچے لانا ہے ویا آلٹرنیٹ انرجی اور دوسرا انٹریسٹ ریٹ کو کم کر دیں تو بہت سے ایسے بزنسز جو کہ اس وقت بند پڑی ہیں ہماری کافی ٹیکسٹائل بند پڑی ہوئی ہے اس کی مین بجا یہ ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ وہ وائبل ہی نہیں رہا اور اتنے یونٹس جو عربوں خربوں کی ملکیت کے ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں یہ آج ہماری گورنمنٹ میں نہیں ہوئے یہ صاحب کا عدوار سے ایسا مسئلہ چلا چلا رہا ہے کیونکہ کاؤٹن جو کہ مین راو میٹیریل سپلائے کرتا ہے ٹیکسٹائل میلز کو اس پر کوئی توجہ نہ دی گئی انیس سو چھانوے میں پاکستان کی جو کپاس کی پیداوار تھی وہ ایک کروڑ اور چھبیس لاکھ بیل تھی جی اور انڈیا کی مقابلتاً اس سال ہوئی تھی جی صرف اسی لاکھ بیل اس کے بعد نائنٹی سیون میں ایک اپرچونٹی آئی مونسینٹو اس وقت کی ایک کمپنی تھی اس کو کہا گیا وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے سے بیٹی کاؤٹن لے لیں اس میں جو بیماری ہے بہت کم لگتی ہے اور اس کی یلڈ بہتر ہے چائنہ نے انڈیا نے وہ ٹیکنالوجی ایکسپٹ کی جبکہ ہمارے لوکل سائنس دانوں نے فرمایا جی یہ تو ہمیں ٹرپ کرنے کیلئے آئے ہیں کیونکہ کاؤٹن ہمارا وائٹ گولڈ ہے تو کاؤٹن کو یہ ان کی اپنے بات نہیں ماننی اور ہم نے ان کی وہ آفر قبول نہیں کرنی نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ ہوا کہ آج انڈیا چار کروڑ بیل پہ پہنچ چکا ہے اور ایک کروڑ بیل کا مقصد ہے ٹین بلین یوئیس ڈالرز ہماری جو کیپیسٹی ہے ساؤتھ پنجاب کی اور سندھ کے کچھ ایریاز کی اور کچھ آپ کے کے پی کے کی ہم ملا آگے تقریباً تین کروڑ بیل تک لے جا سکتے ہیں ہمارا پوٹنچل ہے ہمارے پاس لینڈ آویلیبل ہے اور تین کروڑ گانٹ کا مقصد بیلز کا مقصد ہوا ٹھرٹی بلین یوئیس ڈالرز جبکہ ہم چھ بلین ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے پیچھے ہمیں جانا پڑتا ہے ہم اپنے پوٹنچل کی اگر جوٹلائزیشن کرے اس ملک کے اندر تو اتنا کچھ یہاں پر موجود ہے جس کو کہ استعمال کر کے ہم سلف سفیشنٹ ہو سکتے ہیں اتنا بڑا ویکیو موجود ہے اس ملک میں ہمارا ملک وہ ان ملکوں میں سے نہیں ہے کہ جہاں پر ورلڈ اکانومیز ایک ٹاپ پہ پہنچ گئی ہو اور اتنا کمپیٹیٹیو سیچویشن ہو ہمارے پاس بہت کشن ہے ہم اس ملک کو بہت آگے لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک کچھ اس حوالے سے اتنی زیادہ پراغرس ہوئی نہیں ہے میں اس کے ساتھ آپ کو یہ تھوڑا سا ارج کرنا چاہوں گا کہ زراعت انڈسٹری اور ٹوریزم ٹوریزم کو ہم کیسے کر سکتے ہیں بیوٹی پہ لے کے چلے جائیں اور جب آپ انٹریسٹ لیڈ لو کریں گے تو بہت انڈسٹر آئے گا میں میرا اتفاق ہوا ہے نورڈن ایریاز میں جانے کا سکردو جانے کا گلگت بلتستان کے اور کچھ ایریاز میں جانے کا اللہ پاک نے ہمیں اتنے خوبصورت دیر سے اس دن میں سن رہا تھا اتنے خوبصورت ایریاز ہیں ہمارے پاس موجود ہیں صرف اس کی جو ہے ہمیں ایکسیسیبیلٹی دینی ہے اور اس کے لیے انفرسٹرکچر کی ضرورت ہے آپ بیوٹی پہ لوگوں کو انوائٹ کریں بہار سے لوگ میرے سا پاس آئے ہیں جب میں ان کو ان ایریاز میں لے کے گیا ہوں یقین مانے لوگوں کے موں کھلے رہ گئے کہ یار اتنی خوبصورت جگہیں ہیں ہم نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی اور میں کہاں کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں امریکہ کی یورپ کی جہاں پہ کہ وہ سکینگ کو بڑا ہوت بڑا وہاں پہ کلوراڈو میں ان کا ایک سسٹم ہے جی کہ وہاں کی بہت مشہور ہے سکینگ ریزورٹ ان کی ہے جب وہ لوگ یہاں پر آکے انہوں نے ہمارے ماؤنٹنز پہ جبکہ دنیا کی چھے بڑی پیکس اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہوئی ہیں جی جب آکے انہوں نے یہاں پہ ایک سکینگ کی تو وہ لوگ حیران رہ گئے اور وہ جو پراپوگنڈا تھا پاکستان کے مطالق کہ پاکستان میں جی دہشتگردی ہے یہاں پر نظام ٹھیک نہیں ہے یہاں پر معاملات ٹھیک نہیں انہیں کہا اور ہمیں آپ کو ایسے فیل کر رہے ہیں جیسے ہم فرینکپورٹ میں کھڑے ہوں تو مقصد صرف بتانے کا یہ ہے کہ جو اللہ پاک نے ہمیں اپرچنٹیز اس ملک کو دی ہیں ان سے استفادہ حاصل کیا جائے اس سے فائدہ لیا جائے کہ الیکٹرک کی بات کر رہے تھے ابھی شکور شاد صاحب ظلم کی انتہا ہوئی ہے نیو یورک ٹائمز نے اپنے اداریہ میں لکھا ہے بقیدہ اس نے کہا جی نواز شریف صاحب نے بیس ملین ڈالرز لے کے کیسی کو پرائیوٹائز کیا تھا اگر یہ بات غلط ہے تو نیو یورک ٹائمز کو ان کو چاہیے کہ اس کے خلاف کاروائی کریں یا ان کے خلاف حتہ کے عزت کا دعویٰ کریں تو ان لوگوں کو مقصد ہے میں کسی اس کو پولیٹس سائز نہیں کرنا چاہتا کسی پہ میں کیونکہ شکور صاحب نے بتایا ہے جو اس وقت کراچی کے حالات ہیں کہ دس دس گھنٹے وہاں پر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں مقصد ہے اٹھارویں صدی سولویں صدی کے وقت میں رہ رہے ہیں اور کراچی ہمارا وہ شہر ہے جو ستر پرسنٹ اس ملک کی ٹوٹل انکم کا جو ہے وہ میور جو ہے وہ کراچی ہے اور اس کو ہم اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں یہ مس مینجمنٹ اور جس طریقے سے اس کو کیا گیا کیسی کے ساتھ اس کو نگوشیٹ کیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ یہ الیکٹری سٹی جو ہے وہ پروائیڈ کی جائے کراچی کے لوگوں کے لیے جنابی چیئرمن ایف بی آر اور کسٹمز یہ دو ایسے ادارے ہیں یقین مانے اگر ہم ان میں صرف اپنی پراپر مونٹرنگ کر لیں ہم تو پانچ ہزار ارب کی بات کر رہے تھے آپ کی دس ہزار ارب کی جو ہے کلیکشن ہو سکتی ہے ریونیو جتنا بڑا گھپلا وہاں پہ ہو رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے لوگ ایکسپورٹ کے نام پہ پیسے لے لیتے ہیں ایکسپورٹ ہوتی نہیں ہے اور اس کا ان کو بھی پتا ہوتا ہے اس کا ریٹ ہے فورٹی پرسنٹ کہ جو ایکسپورٹ ہوئی بھی نہیں اور اس پہ ریویٹ لے لیا سبسیڈی لے لی اس کا ریٹ ہے فورٹی پرسنٹ میک میں کو دیں گے اور اگر آپ نے جینورلی کوئی چیز ایکسپورٹ کی ہوئی ہے تو اس کا بھی جب تک پچیس پرسنٹ نہیں دیں گے تو آپ کو ریفنڈ نہیں ملے گا یہ اتنے بڑے بڑے ہمارے یہ میک میں جو ہیں یہ اتنے مافیاز میں چینج ہو چکے ہیں کہ اور پاکستان کی ریونیو کو یہ اس طرح سے ہڑپ کرتے جا رہے ہیں کہ آپ کی میری سوچ سمجھ سے بالاتر کام ہوتا جا رہا ہے جن سیاستدانوں کو ہم بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نواز شریف نے اتنی چوری کی زرداری صاحب نے اتنی چوری کی کی ہوگی مان لیتے ہیں کی ہوگی آپ یقین مانیں آپ سٹیٹسٹکس کو اٹھا کے دیکھیں دو پرسنٹ نہیں بندی ٹوٹل کا پاکستان میں اگر ایک سو رپیہ چوری ہوتا ہے تو یہ اس کا دو پرسنٹ بھی نہیں بنتا جو پچاسی پرسنٹ اس ملک کو لوٹ رہے ہیں اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور وہ آپ کی سیول بیروکریسی ہے اور ساڑھے بارہ پرسنٹ جو بچتا ہے اس میں باقی سارے آ جاتے ہیں جو جو کرپت ہیں نہ سارے سیاستدان کرپت ہیں نہ ساری بیروکریسی کرپت ہیں نہ باقی اداروں کے لوگ سارے کرپت ہیں لیکن جو جو وہ ہیں ان کی ریشو یہ نکلتی آ رہی ہے کیونکہ دو ہزار آٹھ کی نبید کمر صاحب اس وقت چیئرمین تھے یہ فگرز انہوں نے دیئے ہیں آپ نیب سے اٹھا کے فگرز دیکھیں کہ یہ اصل چنگ جو ہے پیسے کا وہ کون اس ملک سے لے کے جا رہا ہے اور جن کی کوئی پوچھ کچھ بھی نہیں ہے سب سے زیادہ گالیاں جو پڑتی ہیں وہ سیاستدانوں کو اور سیاستدانوں میں سے بھی میرے خیال میں دو پرسنٹ ہوں گے جو انہوں نے کرپشن کی ہوگی اٹھانوے پرسنٹ کو مفت میں گالیاں پڑتی ہیں سب سے سیاستدان کا نام لے کے لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی چور ہوں گے جو دو پرسنٹ والے ہیں وہ چور ہیں اور جو پچاسی پرسنٹ والے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے اور وہ اس ملک کو اصل چلانے والے ہیں کونسا وائنڈ اپ کرنا پڑے گا میں سیر اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں آج ایک بہت سٹریٹیجیکلی بڑی رانگ سٹیٹمنٹ دے گئے ہمارے یہاں پر خاجہ ساد رفیق صاحب انہوں نے کہا جی کہ کشمیر جو ہے اس کو ہم نے کشمیر کا فال ہو چکا ہے میں کہتا ہوں کہ اس موکے میں خاک اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر موسیقی 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 گی ماشاءاللہ پرسوں دس بجے تک چلایا تھا نیازی صاحب نے آپ بھی مہ جمال ہیں حمد کریں سر آپ تو میں خاجہ سعاد رفیق صاحب کی بات کا تھوڑا سا جواب دینا چاہ رہا تھا کہ خاجہ صاحب میں اپنے آپ کو کوئی زیادہ اس ملک کا وفادار شو نہیں کر رہا چاہ رہا آپ بھی اتنا ہی وفادار ہیں اس ملک کے لیکن جو بات آپ نے کی ہے وہ ایسے لگتی ہے جیسے مودی کی لائن کو ٹوک کیا گیا ہو اصل میں ہوا کیا ہے جنابے چیرمن ثری سیونٹی کی ابروگیشن ہوئی ہے انہوں نے کیا اپنے ملک کے اندر آج ہم آج بیٹھ کے اسمبلی میں بل کا پاس کر دیتے ہیں جی کہ دلی ہمارا حصہ ہے اس سے کیا فرق پڑے گا ہوا یہ ہے اس میں ہمیں بیسیکلی فائدہ ہوا ہے کس بات کا اس بات کا کہ یو این میں یہ ریزولوشنز گئے ہوئی تھی اور یو این سے پھر جب شملہ معایدہ ہوا تو انہوں نے اس میں ڈیسائیڈ کیا تھا بوت پارٹیز نے کہ جی ہم اس کو بیٹھ کے ریجنلی بیٹھ کے لوکلی اس کو ڈیسائیڈ کریں گے جب سنگل لینڈلی یونی لیٹرلی انہوں نے اٹھ کے دوبارہ تری سیونٹی کو ابروگیٹ کر لیا اور اس کو این ایکس کرنے کی کوشش کی تو دیٹ اس ان اللیگل انٹرنیشنل لوگ کے مطابق بھی اور شملہ معایدے کے مطابق بھی اس لیے یہ کیس جو ہے واپس یونیٹر نیشنز میں چلا گیا ہے جہاں پر اس کی ہم بہتر انداز میں نمائندگی کر کے اور انشاءاللہ کشمیری لوگوں کے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ایک دل پاکستان میں کشمیر جو ہے پاکستان کا حصہ بنے گا اور کشمیر آزاد ہوگا میں اس سے ہٹ کے چند ایک اور باتیں صرف بتانا چاہتا ہوں سٹریکچرل ریفارمز کی انتہائی ضرورت ہے جس میں جوڈیشل ریفارمز جوڈیشل ریفارمز میں خاص طور پہ ایک میں چیز کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی ہماری سپریم جوڈیشل کانسل موجود ہے لیکن جو قانون کی ایک لیمٹ مقصد ہے کہنے چاہیے ایک ہائٹ سمجھنا چاہیے اس کو اٹینمنٹ آف لا وہ سنگاپور کے جو وزیر آزم تھے لی کوان یو انہوں نے کیا کیا تھا کہ جوڈیشری سے ہٹ کے انہوں نے اپنے ملک کے ٹاپ نوچ جو لایرز تھے ان کو چنکے اور انہوں نے وہ بنا دیا تھا اپنا سپریم جوڈیشل کانسل جو کہ ان ججز کے فیصلے کو بھی بیٹھ کے دیکھتا تھا کہ انہوں نے قانون کے مطابق فیصلے کی ہے یا نہیں اس سے ہوگا کیا کہ ججز بھی اگر ہم سیاستان اکاؤنٹیبل ہیں واقعی سب لوگ اکاؤنٹیبل ہیں تو ججز کو بھی اس میں اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے کسی بھی ادارے کو مدر پدر ازاد ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جوڈیشل ریفارمز کے علاوہ ایڈنسٹیٹیو ریفارمز پولیس ریفارمز سر یہ اس کی بہت ضرورت ہے غریب آدمی غریب انسان جو ہے ساری زندگی اس کے تھانوں میں کچہریوں میں وقت گزر جاتے ہیں اور ان کے کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوتے میں خود وکٹم ہوں دو ہزار تیرہ کا الیکشن میرا آج تک وہ جو ہے سپریم کورٹ میں ابھی تک میری پڑی ہوئی ہے پیٹیشن اور آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا کیوں کہ میں کوئی بڑا کروڑ روپے والا دو کروڑ روپے والا جو ہے وکیل نہیں رکھ سکتا تھا اس لیے میری شنید نہیں ہوئی تو میں ارضیہ کرنا چاہوں چاہتا ہوں کہ یہ سٹریکشل ریفارمز جو ہیں ہماری یہ جوڈیشل بھی ایڈمیسٹریٹیو بھی یہ بہت ضروری ہیں اور لاسٹلی جو میں نے یہاں پر ابزرب کیا بعض لوگ بہت کم تعداد ہے ان کی جب بھی کھڑے ہوتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی افواج پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان پر تنز کرتے ہیں اٹراسٹیز گنوائی جاتی ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نائنٹین سکسٹی سیون کی جو وار ہی عربوں کی اور اسرائیل کی تو اسرائیل کے اس وقت کے وزیر آزم نے اپنا سب کچھ جو تھا وہ جھونک دیا وار میں اس کے کیابنٹ کے منسٹرز نے کہا کہ سر آپ یہ کیا کر رہے ہیں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا اور جب وہ وار جیت گئے تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے آپ نے یہ آئیڈیا کہاں سے لیا تو اس شخص نے کہا کہ یہ میں نے مسلمانوں کے نبی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ آئیڈیا لیا جب انہوں نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو ان کے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا لیکن ان کی دیوار پہ ساتھ تلواریں لٹکی ہوئی تھی آج میری بات یاد رکھ لیں اور ہم سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اگر اس ملک کا ڈیفنس مضبوط ہے تو پاکستان مضبوط ہے ورنہ مودی کے تلوے چاٹنے پڑیں گے اور عزتوں کی پہمانیوں کی قربانیاں دینے پڑیں گی جس سے کہ ہم مسلمان پہلے اپنی جانے دینا پسند کریں گے بہت بہت شکریہ پاکستان پہندہ بار حنریبال علی پرویز ملک صاحب